میں اور آپ دیکھیں کہ ہم انسانیت کے لیے نافع ہیں یا ہمارا وجود اس دھرتی کے لیے بوجھ ہے ہم لوگوں کے لیے ضرر کا سبب ہے جہاں سے گزرے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں کبھی کسی کی غیبت نہیں کبھی کسی کی عزت اچھانی کبھی کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی عابروپے گلی محلے میں بیٹھ کے آوارہ لوگوں کی طرح باتیں چھیڑتی ہیں کبھی ہم کسی کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بنیں ہم یہ دیکھیں کسی کیلئے عذیت کا سبب تو نہیں ہے بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک وسیعت کرتے ہوئے کہ خیر کی چابی بن جا شر کا طالع بن جا